کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ اور ہر بار میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بادام پستے اور چلخوزے یہ سب ملا کر کھانے سے نہیں آتا کانفیڈنس بادام نہیں دھکے کھانے سے آتا ہے ٹھوکریں کھانے سے آتا ہے لوگوں کے دماغ کھانے سے آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں شاید یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ کانفیڈنس شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زمین پر پڑی ہوئی ایک چابی ہے جو کہیں سے آپ کو مل جائے گی اور اس چابی سے آپ ایک تجوری کھول لیں گے اور وہاں سے دھیر سارا کانفیڈنس نکل کر مہار آئے گا میری نظر میں کانفیڈنس کوئی مقام نہیں کوئی ڈیسٹینیشن نہیں یہ ایک جرنی ہے کانفیڈنس از لائک ای نون سٹاپ جرنی جس میں آپ مستقل ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہے ہوتے ہیں اور جتنا آپ اپنے اردگرد دیکھیں گے جتنا آپ اپنے اردگرد سے سیکھیں گے ایکسپیرینس حاصل کریں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے پرپیر ہو کر آپ اگلے مقام تک پہنچیں گے یعنی پچھلا مقام آپ کو اگلے مقام کے لیے پرپیر کرے گا اگر آپ پرپیر ہونا چاہتے ہیں تو اور کوئی بھی انسان کانفیڈنس تب نظر آتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے You have to know what you're talking about کہیں پڑا ہوگا کچھ سنا ہوگا کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈے ہوں گے جب تک آپ اپنے دماغ کو خود سے پرپیر نہیں کر سکتے کسی ٹاپک کے بارے میں اس کے بارے میں آپ بول ہی کیسے سکتے ہیں لوگ پھر بھی بولتے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کانفیڈنس ہیں ان کے بعد سارے جواب موجود ہیں لیکن دو چار سوال اگر ان سے کریں تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ ان کی اس کے بارے میں کتنی انفرمیشن ہے دنیا کے کسی بھی انسان کو ہر شاہ کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی لیکن آپ کے اندر یہ کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں یہ مانے کہ ہاں اس وقت مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے but next time when I come I'll be prepared کیونکہ میرے سامنے یہ سوال آئے ہیں اور میں اس کے جوابات ڈھونڈ کراؤں گا ایک دوسری بات جو میری نظر میں ایک سر لوگ نہیں سمجھ باتے وہ یہ کہ کانفیڈنس کو پبلک سپیکنگ سے کنفیوز کر دیتے ہیں پبلک سپیکنگ لوگوں کے سامنے بات کرنا کیمرے کے سامنے بات کرنا یا بہت سارے لوگوں کا اپنی بات سمجھانا کانفیڈنس کا صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بڑے کانفیڈنس طریقے سے بڑی خوبصورتی سے اپنے کام نبھا دیتے ہیں اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ لوگ کون ہیں مثلا جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں بڑا کرتے ہیں جو مستور کام کرنے والے یا ایون بزنس سے ریلیٹڈ لوگ اپنے کام کو روزانہ سر انجام دیتے ہیں بڑی خوبصورتی سے وہ کئی پبلک سپیکنگ میں نہیں جا دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کانفیڈنس نہیں ہے مجھے اگر آپ کوئی بگڑی ہوئی گاڑی ٹھیک کرنے کو کہیں گے تو میرا کانفیڈنس لیول بلکل نیچے چلا جائے گا کیونکہ اس کا مجھے ایکسپیڈنس ہی نہیں ہے ٹھیک اسی طرح کسی کار میکینکوں کا کہہ دیا جائے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے مزیدار کھانا پکانا ہے تو شاید اس کا کانفیڈنس بھی بلکل نیچے چلا جائے ہو سکتا ہے اسے کھانا پکانے کا بلکل ہی ایکسپیڈنس نہ ہو It's all about experience The more experience you have the more confident you are اور ایکسپیڈنس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس پروسس میں آپ نے بہت سارے سوالوں کے جوابات ڈھونڈے ہیں آپ نے بہت ساری ٹھوکریں کھائی ہیں آپ نے بہت سارے ایسے ٹرن لیے ہیں جو ایک اناڑی انسان لیتا ہے اور ان ٹرنز کی بیس پر آپ نے بہت ساری ایسی نالج ایکوائر کر لی ہے کہ اب نیکس ٹائم جب آپ اس سیچویشن کو فیس کریں گے تو آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے یا کم سے کم غلطیاں کریں گے That is confidence It's preparing yourself for the next challenge اور ایک ضروری بات یہ کہ جس چیز کو آپ confidence سمجھتے ہیں وہ بیسکلی ایک element ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کا آپ نے کبھی آئیس برگ دیکھا ہے وہی آئیس برگ جس سے ٹائٹینک ٹکرا کر ٹوٹی تھے confidence یا کامیابی کو explain کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ آئیس برگ کی اگزامپل دیتے ہیں بزاہر جو حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پانی کے اوپر کا حصہ ہے جو کہ rock solid ہوتا ہے لیکن وہ rock solid یا strong اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی size سے بھی کئی گناہ بڑا اس کے نیچے پانی کے اندر بھی آئیس برگ ہوتا ہے یا برف کا ٹکڑا ہوتا ہے اور یہ وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا اگر وہ آئیس برگ کسی انسان کی success ہے تو پانی کے اندر چھپا ہوا آئیس کا ٹکڑا اس کی محنت ہے اس کی غلطیاں ہیں اس کا process ہے اس کی journey اس کا hard work ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتا ہم صرف لوگوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں ان کی struggle ان کے پیچھے چلی ہوئی ساری زندگی کو ہم ignore کر دیتے ہیں which is natural ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ چاہے confident ہوں یا نہ ہوں آپ چاہے experienced ہوں یا نہ ہوں آپ unique ضرور ہیں ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے اور کسی بھی انسان کی کوئی بھی ability کو کسی دوسرے انسان کی ability سے compare کرنا بہت بڑی غلطی ہے میری نظر میں ہر انسان کا experience علیک ہے ہر انسان کا outcome بھی الگ ہوگا اس کے experience کے base پر اس لئے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے انسان سے اپنے آپ کو compare کر کے اپنے آپ کو نیچا سمجھیں اپنے آپ کو مختلف سمجھیں because being different is a good thing that's it سمجھیں سمجھیں اب آپ جو انسان سے ڈراغ پر لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں اور صحیح روش کو ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صحیح روش کے ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتدان ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن جن کا آخر العمر سامنے آ جانا یقینی ہوتا ہے سوچئے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے خیر طلب ڈاکٹر منظور الحق اب آپ حدن متقین یؤمنونہ اور الغعیب کے دیئے گئے معنی کے تحت ان آیات کا مفہوم دیکھئے حدن للمتقین الذین یؤمنونہ بالغعیب صورت بکرہ آیات دو اور تین یہ ذابطہ قوانین یعنی قرآن کریم سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو نگاہوں سے اوجل ہیں اور صحیح روش کے ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتدان ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن جن کا آخر العمر جن کا آخر العمر سامنے آجانا یقینی ہوتا ہے سوچئے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے خیر طلب ڈاکٹر منبور دھارم